بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک حفظ اور میں ہوں نومان خان ناظرین اگرام اس ملک کی بدقسمتی دیکھئے ملک کا وفاقی وزیر داخلہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ اب ایسے ہی ہوگا اب یعنی کل وہ رات شازیب خانزادہ کی پروگرام میں جو گفتو کر رہتے وہ گفتو میں آپ کو سناؤں گا لیکن اس ملک کی بدقسمتی آپ دیکھئے کہ اس شخص کے فیراؤنی آپ دیکھئے ایک طرف پاکستان کا ایک پابولر لیڈر جو ہے وہ اس طریقے سے حملے میں مارنے کی اس کی گوشش کی جاتی ہے اور یہ آ کر کیا کہتا ہے اب ایسے ہی ہوگا وزیر داخلہ کی عمران خان پر حملے کے بعد گفتو جس پر شازیب خانزادہ نے ان کو ٹوکا کہ آپ ہی کیا بات کر رہے ہیں آپ اس طرح کے حملے پر اس طرح گفتو کر کے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور یہ شخص دیکھیں ان کے بارے میں تو مشہور ہے مارڈل ٹاؤن کیس کا بھی تھی کیا بنا کیا وہ ایک دن دھناتے ہوئے فائرنگ اس میں نہیں ہوئی تھی اس وقت وزیر داخلہ پنجاب کا کون تھا یہی شخصیت ہے کس کے کہنے پر ہوئی تھی کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے لیکن پاکستان میں ایک غنڈا گرد بنا دیا گیا ہے جس کے پاس جتنی بڑی پاور ہے اس کو اتنا بڑا عوضہ دیا گیا ہے جو جتنا بڑا کرپٹ ہے اس کو اتنی بڑی کرسی پر بٹا دیا گیا ہے جو جتنا بڑا کمی ہیں وہ اس سے بڑا کرسی پر انہیں بٹا دیا گیا ہے اب ایسے شخصیت پر کیا گفتگو کی جائے جو یہ بات کرتا ہے حملے کے بعد بھی کہ اب تو ایسے ہی ہوگا اور یہ انہی کی تمام کارنامے ہیں جو فیصل کیا نام تھا اس کا جعوید لطیف نے جو پریس کانفرنس کی جعوید لطیف نے پریس کانفرنس کی عوران خان کے خلاف مذہبی منافرت پر پھر اس کے بعد رانہ سنولا جی اس طریقے سے بات کرتا ہے یہ فتنہ ہے پھر ڈی جی آئی ایس آئی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فتنہ فساد ہے پھر مریم نواز وہاں پر پریس کانفرنس کرتی ہے فتنہ فساد ہے اور پھر یہ جو قاتل ہیں جس نے حملہ کیا ہے وہ بھی کہتا ہے فتنہ فساد ہے یار آپ جو ہے اس پاکستان کو ہر وہ شخص جو پاکستان کیلئے درد رکھتا ہے وہ فتنہ بن جاتا ہے وہ باغی بن جاتا ہے آپ اسے غدار قرار دیتے ہیں آپ اسے باغی قرار دیتے ہیں آپ اسے فتنہ قرار دیتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ ہے ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں سویلین کو مرتے ہوئے ہم نے پاکستان کو سویلین کو سولی پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہم نے پاکستان میں سویلین کو گولی مارتے ہوئے دیکھا ہے اب جو پاکستان ہے اب اللہ نے جو ان کے زندگی دی ہے اور پاکستان کو جس سانے سے محفوظ رکھا ہے اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے اور جس پاکستان کو وہ خواب لیے سڑکوں پر ہیں اسی پاکستان کے لیے وہ جد و جہد بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ سامنے سے بتا بھی رہے ہیں کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں میں جھکنے والا نہیں ہوں میں بکنے والا نہیں ہوں آپ چاہے جو مرضی کرتے رہے اس عمر میں بھی وہ سامنے آتا رہا وہ بات کرتا رہا وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھتا رہا کہ وہ کیسے ہیں فلا کیسے ہیں وہ اپنے عوام سے رابطہ بحال کیے ہوئے تھا انہیں کہا کیوں ہی بات نہیں آپ نے کوئی افرا تفریح نہیں کرنی کسی قسم کی کوئی غیر کام نہیں کرنا وہ اپنے قوم کو یکجہ کر رہا تھا جبکہ دوسری طرف آپ جو کام کر رہے ہیں دوسری طرف آپ جس طریقے سے یہاں پر فساد پیلانا چاہتے ہیں آپ اپنی زد اور انا کے خاطر جو پاکستان کو جس سیاہ دور میں دھکیلنا چاہتے ہیں کس کو خوش کر رہے ہیں کس کے کہنے پر کر رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کچھ ہی دنیں یہ بڑے بڑے عہدے آپ سے چلے جائیں گے ہم نے اس درتی پر مشرف جیسے جابر کو بھی دیکھا ہے ہم نے اس درتی پر جلل زیاد جیسے لوگ بھی دیکھے ہیں ہم نے اس درتی پر بڑے بڑے جو خود کو فیرون سے بھی بڑے بڑے طاقتور سمجھتے تھے ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے آج ان کا نام تک نہیں ہے نیست و نابود ہو چکے ہیں آج جو کچھ کر رہے ہیں یاد رکھیے گا آپ کا نام جو ہے وہ ہمیشہ ایک ایسے سیاہ حروف میں یاد کیا جائے گا کہ آپ بھی کہیں گے کہ میں کیا کرتا رہا کیا میں نے کیا ہے اور کیا یہ میں کرنے لگا تھا یہ پاکستان کی بدقسمتی سے ایک تاریخ اور پاکستان کے وزیری خارج ہے جو گفتگو جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں تو یقیناً افسوسناک اور درناک ہے دیجئے پاک افیر سے نومان خان کو اجازت اللہ نگے بان